سنیل کوشک جی اب میں آپ سے یہی سمجھنا چاہوں گا کہ اربیم کیجریوال نے جو یہ داؤں کھیلا ہے اس کا کتنا اثر ابھی ہم ہریانہ میں بھی دیکھنے والے ہیں اور ہریانہ میں جو کانگریس کے لیے ایک ایج تھا کیا لگ رہا ہے اس کو تھوڑا سا ڈینٹ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ اب تو پوری طریقے سے اربیم کیجریوال ہریانہ کے چناؤں میں کودیں گے یہ بلکل کیوں نہیں ہوگا اس میں اور کیا نرنے ابھی جو چناب چل رہے ہیں ان کو لے کر کہ چناب تو یہ تو نرنے پنتی دن بعد بھی ہو سکتا تھا چناب سے ٹھیک پہلے نرنے لیا ہے تو اثر تو دکھائی دے گا اور کتنی دمداری اور تتھیوں کے ساتھ بات اربیم کیجریوالی جنتہ کے بیچ رکھتے ہیں اور جنتہ کو کنیکٹ کر پاتے ہیں یہ مجھے لگتا رجلٹ آئے گا تب پتہ چلے گا لیکن یہاں یہ جرور ہے یہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس اور بی جے پی کے سامنے یہ فیصلہ لے کر کہ اربیم کیجریوال نے ان کی رڑنیتی کو بدلنے کے لیے مجبور تو کر دیا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کوئی بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ باہر آکے اربیم کیجریوالی استھیفہ دیں گے جس طریقے سے ان کے بیوہر کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اور سب سے مہترپور بات یہ ہے کہ بھارتی یہ راجنیتی میں کیا نہیں ہوا اور کیا نہیں ہوگا کیا نہیں ہو رہا کس کا عرب پرتیاروب آربیم کیجریوال جی یہ نہیں کرتے تو کرتے کیا کیا وہ راجنیتہ نہیں ہے کیا کیا ان کو اس دیش میں راجنیتی نہیں کرنی کیا جب راجنیتی ان کو کرنی ہے تو وہی راجنیتی کے آس پاس کے جو ہم لوگ کہتے ہیں کوٹے تے کہیں یا چانک کنیتی کہیں اس کے حساب سے جواب نہیں دیں گے بیٹے ہوئے دلوں کو دینا پڑے گا ان کو ید وہ نہیں دیں گے تو کیا نیتا کا مطلب ہے سب سے محتپوند یہ ہے جو میں ایک بار کہہ رہا ہوں کیا پورٹ پولیو رہ گا ان کے پاس ید اروند کیجری بال بنا پورٹ پولیو کے مکھ منتری رہے ید آتسی جی بھی رہتی ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے ید آتسی جی کے پاس تمام بیبھاگوں کے چارج رہتے ہیں اس کا مطلب اروند کیجری بال نے اپنے آپ کو بچاؤ رکھنے کے لیے یہ کھیل کھیلا اپنے سنگٹن کے ساتھ کہ میں بنا بیبھاگ لیے ہوئے مکھ منتری رہوں گا اور جو کچھ بھی ہوگا وہ بیبھاگ کے منتری جانے ید آیت یہی کام کرنے کا طریقہ ہے کیجری بال جی کا تو مجھے لگتا ہے آتسی جی کے پاس بھی چارج نہیں رہ گا اور ید چارج رہ گا تو اروند کیجری بال جی نے تمام بیبھاگوں کے چارج کیوں نہیں لیے ہر راج میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ چارج مکھ منتری کے پاس ہی ہوتے ہیں یا ایسا انہوں نے نہیں کیا تو جانبوچ کی نہیں کیا مجھے لگتا ہے اس پر تھوڑا سا بیحث ہونی چاہیے تھی کہ آخر میں مکھ منتری کے پاس لینے کے بعد کیا رہنیتی کیجری بال جی کی رہ گی دلی میں سمسچیں تھیں ہیں رہیں گی دیش کی راجنیتی میں سمسچیں تھیں ہیں رہیں گی کم زیادہ ہو سکتی ہیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں لیکن نہ سمسچیں کا سمادھار راجنیتک دلوں کے پاس ہے اور کسی بھی راجنیتک دل کے لیے آپ کہیے ستہ کی لولکتا کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا ہم سوچتے تھے کہ یوتر پدیس میں سپاہ بسپاہ ایک ساتھ آ سکتی ہیں کیا سپاہ بسپاہ بھی ایک ساتھ آئیں جمہو کسبیر میں سرکار کیسے بہتنیتہ پارٹی نے بنائی پورے دیش نے دیکھا تو ستہ کے لیے اب راجنیتک دلوں سے اپیچھا کھرنا تھوڑا اب سے کمی بے ایمانی ہوگی ستہ کے لیے ایسی بھی چیزیں آئی ہیں کہ پچھے منگال میں پنچائت کے چناؤں میں کانگریس بی جے بھی ساتھ آئی تھی نہیں دیکھو پنچائت کے ایدھے چناؤں ساتھ آئی نا سر میں وہی کہہ رہا ہوں بنگال کی بھی بات کریے آپ آپ آج کی ستھی کی سمیتشہ کیجئے سب سے بھیانک ستھی میں پچھے منگال گجر رہا ہے جمہو کسبیر میں بھی یہ ستھی نہیں تھی جو پچھے منگال میں کہہ راجنیتک دل سرکر نہیں لگتا آپ یہ دیکھئے بیپچھ میں جو سنشد میں بیٹھے نیتا تھے کانگریس کے وہ الگ تھلک پڑے کنی پڑے پچھے منگال گجر راجنیتکو لے کی راستی نیترت کچھ الگ بولتا تھا اور وہ کچھ الگ بولتے تھے وہ ممتاری سے لڑ رہے تھے لیکن راستی نیترت تو گلے لگا رہا تھا یہ سب چیزیں مجھے لگتا ہے ہریانہ کے چنا میں بھی آپ دیکھئے